الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یعطی اللہ فلاہ مزللا و من یزلل فلاہاتی اللہ و اشہد واللہ الہ الا اللہ و اہدہو لا شریکلا و اشہد انہ محمدن عبدو و رسولو اللہم سلیدہ محمد و علیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و علیہ آل محمد کما بارکتا دا ابراہیم و علیہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اما عباد یا ایوہ الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم و شر الہمور مہدساتها و کل مہدسة بدعا و کل بدعات زلالا و کل زلالت فی النار اعوذ باللہ السمید علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالآخرت ہم یوک نون صدق اللہ علیہ وسلم حمد و سناد لائق اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفی المزنبین امام الکل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے حضرات قرآن پاک اندر جو عقائد بیان ہوئے نے انہا دیوتے ایمان اور یقین فرضے جس طرح عقیدہ توحید دیوتے ایمان اور یقین فرضے جو آدمی اللہ پاک دے توحید دے بارے ذرہ برابر شک بھی رکھے خدا ایمان کامل نہیں جس طرح اللہ پاک دے انبیات ایمان اور یقین رکھنا فرضے کہ کسے ایک بھی نبی دے بارے انکار انسان اسلام تو خارج کر دندہ جس طرح آسمانی کتابات ایمان فرضے کسے ایک بھی کتاب تے بارے شک اسلام تو خارج کر دندہ جس طرح اللہ پاک دے فرشتیاں دے ایمان فرضے تقدیر تے ایمان فرضے اسے طرح یوم آخرت دے ایمان اور یقین بھی فرضے جو آخرت دے دن دے بارے ذرہ برابر شک بھی کرے اور دنیا تے زندگی گزار دیا ادھا تصور ہی نہ ہوئے کہ میں مرنا اور رب سامنے اپنے زندگی دا حساب دے رہے جدا آخرت دے دن تے یقین کامل نہیں بولو دا ایمان مکمل نہیں اللہ اللہ باگ نے ایمان بنیاد دے اندر یہ بات شامل کی تی ہے اور اللہ باگ نے اہل ایمان دی انشانی بیان کی تی اہل ایمان دی خوبی بیان کی تی اہل ایمان دی صفت بیان کی تی کہ مومن ہین کون اللہ باگ نے فرمایا مومن کون نے وَبِلَ آخِرَتِ هُمْ یُو کے نون اللہ باگ دا قرآن سُننا تی آن اللہ باگ نے فرمایا مومن کون نے وَبِلَ آخِرَتِ هُمْ یُو کے نون اللہ باگ نے فرمایا مومن کون جو آخرت دن تے یقین رکھ دین جو آخرت دن تے یقین رکھ دین سُننا تی آن اللہ باگ نے قرآن پاک دے آغاز دے اندر قرآن پاک شروع ہویا ہے اللہ باگ نے او تی ایمان والیاں دیا نشان دیا بیان کر کے اس مسئلے نو حل کر دیتا اے سُننا تی آن اللہ باگ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا امیم زال کل کتاب لا ریب فی اے دل المتقین اللہ زین یو امنون بلغیب ویوکیمون السلاة ومیم ما رزق نا ہم ینفکون واللزین یؤمنون بماء انزل الیکا وماء انزل من قبل وبلاخرت ہم یو کنون اللہ اللہ پاک نے فرمایا یہ جڑی کتاب قرآن پاک یہ تھی اندر کسی قسم دا شاک کوئی نہیں وہ دل المتقین تے متقین واسطہ حد مرکز اگر اللہ پاک نے متقین مومن بندیاں دیا نشان یا بیان کی تیا نے اللہ پاک نے فرمایا مومن کون نے اللہ زینہ یؤمنون اللہ زینہ یؤمنون بلغیب اللہ پاک نے فرمایا مومن کون نے جو غیب تے ایمان رکھ دینے جو غیب تے ایمان رکھ دینے میں قربان جام او مومن جو سن کے من لین دائے تے جلا مشرق جلا منعف کے جلا اندروں کھوک لائے وہ نشانیاں ویغ کے دلیلہ سن کے موجز ویغ پھر بھی دل ویج شک رکھ دائے سن نا تے مومن کون اللہ زین یو من او بل غیب اللہ پاک نے فرمایا مومن او جو بین دیکھ صرف سن کے ایمان لے ہم دائے اللہ پاک نے مومن دے ایمان دا تقاض پیان کی تائے مومن دے ایمان دا میار بیان کی تائے اللہ پاک نے فرمایا مومن دے ایمان دا میار کی مومن کی ان دائے ربنا انا سمینا منا دی یینا دی لیل ایمان انا آمن بی رب کم فآمن ربنا فغفر لنا زنوب بنا و کفر و انا سی آتی نا اتا غف نا مال ابر و ایمان بیس بند کرو سنگل آواز سادہ آو کھولو مومن مومن کون اللہ زین یو امین او نا بالغیب جو سنگے اللہ اور اللہ دی رسول دا فرمان سنگے من لین دائے تکیان مومن مومن دا ایمان اللہ زین یو امین او نا بالغیب مومن خیبت ایمان رکھ دائے مومن کون اللہ باغ باغ نے ورما اِنَّ مَا کَان کَوْل المُؤْمِن اِنَّ اللہ باغ دا قرآن سننا تیان اِنَّ مَا کَان کَوْل المُؤْمِن اِزْعَادُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَّا حَكُم بَيْنَهُم اَنْيَ قُولُ سَمِنَا وَعْتَانَ سَمِنَا وَعْتَانَ سَمِنَا وَعْتَانَ اُلَى آئِكَ اُمْ وَلْمُفْلِهُون اللہ باغ نے برمایا مومن کون اِنَّ مَا کَلْمَ حَسَرَ اللہ باغ نے برمایا او دوں علاوہ مومن کوئی نہیں یہ دوں علاوہ مومن ہے کوئی نہیں کدھے تو علاوہ اللہ باغ نے برمایا اِنَّ مَا کَانَ قَوْلَ مُومِنِينَ اس تو علاوہ مومن کوئی نہیں کون مومن اِزَادُو کون اَلَلَّ اِلَلَلَّا اِلَلَّا وَرَسُولِهِ لِيَا کُمَ بَيْنَهُمَ اَيَّ اَيَّ قُولُ سَمِنَا وَا تَانَا اللہ باغ نے فرمایا رَبْ دَ اُخَمْ آجَئَئِ اللہ دَ رَسُول دَ اُخَمْ آجَئَئِ تَي مومن کی کردائے کہ اِن دَعِ سمینا و آتانا آسان سنوی لیا آسان منوی لیا اے وے مومن اللہ پاک نے فرمایا اللہ زینہ یومنون بلغیب مومن کونے جو سن کے مند لیں دائے مومن کونے جو بغیر وکھن تو مند لیں دائے تیجڑا ویکھیاں نہیں جڑا ویک کے مندائے تیجڑا ویکھیاں نہیں مندہ دلیل نہ سن کے نہیں مندہ موجزے ویکھ کے نہیں مندہ وہ مومن نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے میراج کروائی میراج تو واپس آئے اگلے دن صبح ابو جال للمداقات ہوئی ابو جال کہن لگا ہاں کوئی نمی گل سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نمی گل لہے وے راتی اشاعت تو بعد رات دے اندیرے دے اندر میرے کل جبریل آیا میں نے تو مکیوں اٹھایا تے ملک شام لے گیا مسجد اقصہ دے اندر میں او تھے انبیاء دی زیارت کی تھی مسجد اقصہ وے کی انبیاء دی امامت کروائی پھر میں نے جبریل اسمانہ وے لے گیا میں ستہ اسمانہ دی سیر کی تھی میں صدرت المنتحہ تک گیا میں پرشتے وے کھے انبیاء نال ملاقاتہ ہوئی رب نال ملاقات ہوئی ہم کلام ہوئی گفتگو ہوئی پھر میں رات و رات واپس مکے آگیا ابو جال نے سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے موچوں کہن لگا کیا پھر بھی یہ گل کہو گے فرمایا جتھے کہیں گا ہوتھے ہی کمانگا دوڑ کے آگیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکر آگے کہن لگا صدیق اگر کوئی بندہ کوئے کہ میں راتی مکے ساں تو دنے میں مکے ہی ہے تو راتو رات میں ملک شام گیا مجد اقصاوے کی پھر ستہ اسمانہ دی سیار کی تھی تو واپس آگیا کیا اے جو ہو سکتا ہے ابو بکر کہن لگے نہیں ہو سکتا کہن لگا اے گل تیرے پیر محمد نے آکھی ہے ابو بکر کہن لگے اگر اے بات میرے پیر نے آکھی ہے ابو بکر دا ایمان ہے اللہ دی قسمیں میرا پیر ہو کے آیا ہے سن کے منے آئے اے مومنیں جنہیں پیغمبر دی زبان جو نہیں منے آئے وہ ابو جا لے اللہ پاگ نے ورمایا مومن کونے مومن سن کے من لیندائے ازادو الاللہ ورازو لئی انہوں اکھیا جاوے اللہ دا حکمیں اللہ دے رسول دا حکمیں تے مومن کی آندائے سمینا وعتانا میں سنوی لیا تے میں منوی لیا ہائے میرے اللہ اللہ پاگ نے فرمایا اے مومن تی نشانییں اللہ زینہ یو امنونہ اللہ زینہ یو امنونہ بالغیب مومن غیب تے ایمان رکھ دائے اگے اللہ پاگ نے فرمایا با یو کی اے مومن السادات مومن کونے جو نمازہ پڑھ دائے مومن کونے مومن کونے جو نمازہ پڑھ دائے او مومنے بولو بے نمازی مومن ہو سکتا بے نمازی مومن نی اندہ سننا تیانل مومن کونے وَمِمْمَا رَزَقْ نَاوْمَ يُنْفِقُونَ اللہ پاگ نے فرمایا مومن کونے جو اللہ دے دتے ہوئے مال جو اللہ دی راوج خرچ بھی کر دائے اگے اللہ پاگ نے فرمایا وَاللَّذِينَ يُعْمَنُوْنَ مومن اللہ پاگ نے فرمایا مومن اوے جو آخرت دے دن تے یقین رکھ دائے بولو آخرت دے دن تے یقین رکھ دائے اللہ پاگ نے اے نہیں فرمایا وَبِلَ آخِرَةِ مومن اوے جو آخرت دے دن تے ایمان رکھ دائے نئی نئی اے نیا کیا بلکہ اللہ پاگ نے فرمایا وَبِلَ آخِرَةِ مومن اوے جو آخرت دے دن تے یقین رکھ دائے منن دی گل نیا کی یقین دی گلہ کیے کیونکہ ایمان ہندائے کفر دے مقابلے وچ یقین ہندائے شک دے مقابلے وچ قرآن دے نکتے دے غور کرو ایمان ہندائے کفر دے مقابلے وچ یقین ہندائے شک دے مقابلے وچ اللہ پاگ نے فرمایا مومن کونے جو نرام مندہ نہیں بلکہ آخرت دے دن تے یقین رکھ دائے آخرت دے دن تے یقین رکھ دائے سننا تے آم نال مومن ایتے یقین رکھ دائے بغیر ویکھن تو یقین رکھ دائے ہائے میرے اللہ ایک دن آئے گا سارے یقین کرنگے ایک دن آئے گا آخرت دن دے ہوتے سارے یقین کرنگے مومن بھی کرنگے کافر بھی کرنگے فاسق بھی کرنگے منافق بھی کرنگے مجرم بھی کرنگے ایک دن آئے گا آخرت دن دے ہوتے سارے یقین کرنگے ہون مومن کردائے پھر سارے کرنگے کدوں کرنگے اللہ پاک نے فرمایا والاو ترون اے ذل مجرمون اللہ پاک دا قرآن سورہ سجدہ فجر دی نماز مسجد چاہ کے جمع والے دن جماعت نل پڑھیا کرو فجر دی نماز دی پہلی رکت دی اندر سورت دی تلاوت ہوں دیئے اللہ پاک نے فرمایا والعوتروں اے ذل مجرمون ناکزو رؤوسہم اند ربیم ربنا اب سرنا وسمینا فرجینا نامل صالحن انہا موکنون میری گلدی سمجھ آ رہی ہے نا آواز تارے تک صحیح آ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا سننا دیانال ایک دن آئے گا والعوتروں اے ذل مجرمون ناکزو رؤوسہم اند ربیم ایک دن آئے گا مجرم کٹھے ہونگے اللہ دی عدالت دے اندر کیامت دا دن ہوئے گا مجرم اللہ دے سامنے کھلوتے ہونگے تونا نیمیاں ہونگیاں سر نیمے ہونگے ناکزو رؤوسہم اند ربیم رب سامنے تاؤنا نیمیاں کر کے سر سوٹ کے کھلوتے ہونگے تکیا کھنگے رب نہ اب سر نہ وسمے نہ فرجے نہ نہ مل سوالے ان یا اللہ سنو ایک ورہ واپس کل دے کاؤن کہنگے مجرم کہنگے کاؤن کہنگے مشر کہنگے کاؤن کہنگے کافر کہنگے کاؤن کہنگے ظالم کہنگے آکنگے یا اللہ رب نہ اب سر نہ وسمے نہ فرجے نہ نہ مل سوالے انہ موکے نون آکنگے یا اللہ ایک ورہ سنو واپس کل دے دنیا دے ایک ورہ کل کے ویخ دے سہیں نام السالحہ ویخی اسی کنیا نیکیا کر دے یا اللہ ایک ورہ کل کے ویخ دے سہیں ایک ورہ واپس کل کے ویخ ویخی اسی کنیا نیک بن کے ہوندے ہوند کے آکھان دے او پہنی لون جو تانو دنیا تے کلی آزی زندگی دیتی سی موقع دیتا سی او دو کیوں نیک نہیں بنے او دو کیوں نمازہ نہیں پڑیا او دو کیوں قرآن نہیں پڑیا او دو کیوں صدقہ نہیں کیتا او دو کیوں تجدہ تجدہ نہیں پڑیا او دو کیوں داڑیا نہیں رکھی او دو کیوں ذکر نہیں کیتا او دو کیوں نجھے کیتا ہون کیوں کروگے آکھنگے ربنا اب سرنا واسا میں نا یا اللہ ہون ازا جہنم نو اکھان نال ویخ لے آئے اسی جہنم دیا عذابانو جہنم یا دیا چیخانو اپنے کنان سن لے آئے اکھی ویخ لے آئے کنی سن لے آئے ہون سن کل کے ویخ ان نام کے نون ہون اکھی ویخ کے کنی سن کے سن یقین ہو گیا اکھی ویخ کے کنی سن کے کہن کے ہون سن ہون سن پر جڑا مومن اللہ زین یو امین اون بلغ عیب مومن بغیر ویخ ان من دائے کہ آمد دن آن جہنم قیم ہون ہی جہنم دے عذاب ہون تا مومن ایتے دنیا دے اُتے یقین بھی رکھ دائے داڑی بھی رکھ دائے نماز بھی پڑ دائے قرآن بھی پڑ دائے تحجد بھی پڑ دائے رب کو در دائے صدقہ کر دائے اے اوہدن کہنگے یاد اللہ سانوے قرآن کل کے ویخ تو آنا جماعت لال نماز پڑ نہیں ہسی ازان ہوں تو پہلو مسجد چلے جاوانگے تو کہنے رات اٹھ کے تحجد دو نفر پڑ ساری ساری رات اٹھ پڑ گے اللہ قرآن کل کے ویخ تے سہیں اللہ باگ گین گے نہیں آہ ہون کل آہ نہیں ہوتے جا گئے جو کہنا ہے اللہ ہون کل کے ویخ کر کے ہون دے ہون کے لے آہ نہیں کر لو جو کر نا جے ادھو رو رو کی زن دنیا اندر تے پیج ربا ایک واری رو رو کی زن دنیا اندر پیج ربا ایک واری مد یہ قرآن تے نبی تیرے دی کر یہ تاب داری حکم ہو سی ان دنیا اندر تے واپس مول نہیں جانا ویچ عذاب دو زخ اندر دائم ہمیشہ ٹکانا ہائے میرے اللہ او دن مننے گا لیکن مومن ہی تے من دائے و بیلا آخی راتی ہم یو کے نون ہائے میرے اللہ یہ تے مومن کہیں دائے ایک دن مر نائے اللہ سامنے جانا اے اپنی زندگی دائے زام دینا ہے منافق کی اند بیمان کی اند مجرم کی اند آج جگ مٹھا دے اغلا کیسے ڈٹھا او یا جو کرنا ظلم زیادتی بیمان نہ کر آج مٹھا اغلا کیسے ڈٹھا کہیں دائے کہ نہیں سنتے ہو کہ نہیں جملہ کہیں آج دائے نہیں کہ نہیں اور دوچ پانی نہ پاؤ وہاں دا مولوی جی اغلا جو آن کی نے بیکھی آئے اور لوکان دے پانی نہ وٹو اور بنے نہ اپنے نار لاؤ لوکان دے رات چوری پٹھے نہ وٹو تکی تکی مولوی جی اگل جو آن کی نار بیکھ آئے خدا مرنا ہی کہ نہیں آدھا مرنا دے اے وے اللہ باغ نے ورما گال من دی نہیں وبل آخر تی ام یو کے نون گال من دی نہیں گال یقین دی اے نیا کیا وبل آخر تی ام یو میں نون نہیں بلکہ ورما وبل آخر تی ام یو کے نون ام من داد ہے میں پر یقین کر ہائے میرے اللہ اگلا جہان کنے وکھی آئے کنے پچھن آئے کیڑی کیامت وکھی جائے جڑی ہوئے گی ہائے میرے اللہ ایک کفریہ جملہ ہے ایک کفریہ جملہ ہے پیاد جہان مٹھا دے اگلا کنے وکھی آئے کیڑی کیامت نہ ایک کفریہ جملہ ہے ایک کافرہ دا عقیدہ مشرقہ دا عقیدہ نہیں ایک کنہ دا عقیدہ ہے آج آنہ مٹھا کہاں کنے بیکھی آئے کنے اٹھاؤنا ہے تکیری کیامت کرائی صاحب کتاب ایک کنہ دا عقیدہ ہے کافرہ دا عقیدہ ہے میں کولو نہیں کہہ رہے کتے لکھی آئے اللہ پاک دا قرآن سور یازین تو ہنو سمجھ ہم دی اس رہاں میں دوں پریشان نہیں ہوتی بسے میرا خیال رالمی لیکن جمعہ ہو جائے کر ایک ورہو پڑھا لیا کر ایک ورہو پڑھا ایک ورہو پڑھا لیا کر میں دوں پر پریشان نہیں ہو رہی حضرت مولانا افضل عطیق صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمان چلوئے نظر تجربہ ایک پڑھا اللہ پاکہ مہمتہ قبول فرمائے میں ہم اپنے ایک جمعہ باز دیتے نمہ کام کھول دوں بہرحال اللہ پاکہ مہمتہ قبول فرمائے توجہ ایک گل کیانا پکیڑی کیامت کیڑا حساب کتاب کنے اٹھانا اے اکنا دا کید کافران مشرکان کتے لگے آئے اللہ پاکہ قرآن سورہ یازین تینیہ پارات سورت کیڑی سورہ یازین سورہ یازین پڑھے آگرو ترجمہ نل پڑھے آگرو اے سورہ یازین مردے بلٹی کراؤنا لی سورت نہیں اے عقیدے درست کرنا لی سورت سورہ یازین پڑھے آگرو ترجمہ نل پڑھے آگرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک کافر آگیا مشرق آگیا نبی پاک دے سامنے کسے قبرستان دے وچو پرانی قبر دے وچو پرانی بسیدہ مردے دی ہڈی چکے لے آیا اے تے نبی پاک دے سامنے آکے اس ہڈی نو اپنے ہاتھ دے اتے درک کے دو ماہ کہ دا دا سینو کون زندہ کرے گا توں جو آنا ایک کبرہ جو اٹھایا جائے گا زندہ کیتا جائے گا دا سینو کون زندہ کرے گا اللہ پاک نے ورمایا وزار بالانا مسلم وناس یا خلق قالم یو یلعظام وحی یرمیم قل یو ی اللذی انشاہ اول مر اول مر وہ بکل خلق علی اللہ باغ نے ورمایا سننا تیان دل سور یازین وزار بالانا مسلم وناس یا خلق اللہ باغ نے ورمایا ساڑھے بار مسلم پیان کردائے سان مسال دے دے کے وخوندائے وناس یا خلق تے اپنی پدیش نو پول گیا اپنی پدیش نو پول گیا تے کی اندائے قالم یو یلعظام وحی یرمیم کاری کاری صاحب نے اللہ پاک کاری صاحب درجہ بلاند فرمائی ایاد پڑھنی اپنے انداز انداز میرے ذہن میں چاہ گیا انداز حضرت خطیب شیعہ کاری عبدال حفیس صاحب فیصلہ بادی رحمت اللہ اللہ پاک درجہ بلاند فرمائے انہاں اپنے انداز نہ کہنا قالم یو یلعظام وحی یرمیم کل یو ہی اللہ دی انشاء اول مر اول مر اول مر وہ ہوا بکل خلق نالی مر 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 اللہ پاک تاریہ محفتہ قبول فرمائے اللہ پاک نے فرمایا ساڑے بارے مسال بیان کر دائے کہ دائدان کون زندہ کرے گا کون لام یو ی لہ زام وحی یر می مر انہ بسیدہ ہڈیانو کون زندہ کرے گا اللہ پاک نے فرما سون یا کہہ دے انہو یہ دی گلدہ جواب دے دے انہو کہہ دے یہ اندھا کون زندہ کرے گا انہو کہہ دے انہو جڑا ہون پہلی 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 کرن تے کادر دے دوبارہ زندہ کرن تے بھی دوبارہ زندہ کرن تے بھی کادر انہیں ادھوں پہلی کیتا آئے جنہو دا نام کوئی نہیں سی یہ دا نشان کوئی نہیں سی یہ نو جان دا کوئی نہیں سی اللہ پہلی نے فرمایا کتے لگیا ہے اللہ پہلی نے فرمایا حل عطا علال انسان حل عطا علال انسان ہی نم ند داری لم یکن شی مذکور اللہ پہلی نے فرمایا تیرے تے قدی او وی لازی تیرے جان دا ہی کوئی نہیں سی تیرے دنیا تے اون تو پہلو تیرا زگری کوئی نہیں سی تیرا تذکرہ کوئی نہیں سی جنہیں نام اون تو پیدا کیتا ہے دوبارہ زندہ کرن تے بھی قادر انہیں کدوں پیدا کیتا ہے انہیں خلقن الانسان من سلالت من تین سم جالنا نطفة فی قرار مکین سم خلقن نطفة علاقہ تن فخلقن علاقہ مزغہ تن فخلقن المزغہ تن ازام فکس ازام لحم سم انشان خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین سم انکم بعد ذالک لمیتون سم انکم یوم القیامت تب اصول اللہ باغ نے فرمایا میں تری تخلیق کی تی اے انسان والا قد خلقن الانسان من سلالت من تین اللہ باغ نے فرمایا میں تری تخلیق کی تی مٹی تو تری تخلیق دا آغاز کی تائے اللہ باغ نے فرمایا سم خلق نل نت فتا مز تن فخلق نل مز گ از من فق سو نل از مل لہ اللہ باغ نے فرمایا پھر مان دے پیٹ دے اندر میں تیرے ہاتھ بنائے میں تیرے پیر بنائے میں تیرے اکھاں بنائیا میں تیرے کن بنائے میں تیرا دل بنائیا میں تیرا دماغ بنائیا میں تیری زبان بنائی ہائے میرے اللہ اللہ باغ نے فرمایا مکی میں تیری جوڑ جوڑیاں اللہ باگ نے ورمایا ان ساڑھے بارے گلنا گرنا ہیں اور اپنے آپ انہوں بول گیا ہیں میرے اللہ تیری حقیق رکھی ہے مٹی کولوں پانی بڑیوں مڑ جوک تجوکوں بوٹی مٹی کولوں پانی بڑیوں مڑ جوک تجوکوں بوٹی پھر وقت موائین ویچ شکم مائی دیں تیری صورت بڑیوں جلوٹی پھر بچہ بڑ کے تُو دنیا تے آیوں تے وارس بنن لنگوٹی پھر شیر جوانہ مڑ بڑڑا ہوئیوں پھر شیر جوانہ مڑ بڑڑا ہوئیوں تے تر نہ سکیں بین سوٹی پھر جو کچھ سکھیا سب پول گیا تھے انہوں پھر جو کچھ سکھیا سب پول گیا تھے انہوں اے اللہ باگ دا ذا بتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہندہ ہے لِکَئِ لَا یا لَا لَا مَا بَا دا علمین شیعہ اے اوہی بندہ ہے جرا پرے نہ بیڑتا سی جرا پچیتا نہ بیڑتا سی جرا فیصلے کرتا سی اے اوہی بندہ ہے جرا مجلس جا کے بیندہ سی تے لوگ دے مُوہ الویخ دے سن اے اوہی بندہ ہے ہون کی ہو گیا لِکَئِ لَا 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 مَا بَا دا علمین شیعہ ہونے نو گل کرندا پتا نہیں لگدا ہونے دے بچے بھی کہیں دے نے ساڑے عبیدی گلدہ غسانہ کرے ہو بابے نو گال کرندا ہونے پتا نہیں لگدا ہائے میرے یددہ پھر جو کوج سکھیا سب پول گیا تینوں پھر جو کوج سکھیا سب پول گیا تینوں تیری سوک گئی گردن موٹی اوہ دنیا تے زائیہ کار لیو اپنی رب اکبہ کرے نہ کھوٹی اللہ پاگ نے ورمایا میں تینوں پیدا کیتا ہے تے پیدا کرن تو بعد اللہ پاگ نے ورمایا سمائنا کم بھادہ ذال کا لمیتون ایک وقت آئے گا تینوں اپنے اللہ کو جانا پہے گا ایک وقت آونا ہے تو مرنا ہے اس دنیا نو چھڑنا ہے اس جہان تو جانا ہے سننا تیان نل مرنو ہر بندہ مندائے مرنو ہر بندہ مندائے مرنو مومن بھی مندائے کافر بھی مندائے منافق بھی مندائے مشرق بھی مندائے مرنو ساری مندینے وزیر مندائے وزیر آزم مندینے صدر مندائے مرنو چودری مندینے وڈیر مندینے روس مندائے امریکہ مندائے چین مندائے مرنو ساری مندینے لادی ذات مرنے مرنو وہ مندینے آدھر ایک دن موت ہو نہیں ہے مر جانا ہے اتنی بڑی حقیقت ہے موت دا کوئی انکاری نہیں انکاری کا دینے آدھر ایک دنے مر جانا ہے پھر مٹی نل مٹی ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے فنا ہو جانا ہے کوئی حساب کتاب نہیں کوئی مر کے اٹھنا نہیں کوئی مدانِ عشر نہیں کوئی زندگی دائزاب نہیں ہائے میرے اللہ مر کے اٹھنو نہیں مندے مرنو سارے مندینے تے مر کے اٹھنو صرف مومن مندینے وہ بید آخیرہ تھی ہم یوں کے نون اللہ پاک نے ورمایا مرن تو بعد کی ہوئے گا سمائنکم یومل قیامتی تو بازو اللہ پاک نے ورمایا ایک دن ہونا ہے پھر اللہ دے سامنے جانا ہے اگر قیامت دا دین کیم نہ ہووے اگر قیامت دا دین نہ آونا ہوندہ پھر مجرمہ کلوں کون حساب لیندہ اگر قیامت دا دین نہ آوے تے ظالمانو کون پوچھے گا اگر قیامت دا دین نہ آوے انہاں بھائی مانو کمرانانو کون پوچھے گا اگر قیامت دا دین نہ آوے تے مانے آتے ظلم کرن والیاں نو کون پوچھے گا یہ تے دنیا تے جسو کسے مانے تے ظلم اندہ ہے تے مظلوم ویندہ ہے جے میں گیا پرے بیچے تے چودری ایدے نہ آلے جے میں گیا ٹھانے بیچے تے ایسے چو ایدے نہ آلے جے میں گیا عدالت بیچے وکیل ایدے ہاتھ دے جا جے ایدے ہاتھ دا حکومت ایدہ ہاتھ دے میں جاما دے گڑے پاسے جاما پھر مظلوم تے مانا بندہ ہار کے پتا کیا اندہ ہے اچھا بھی تے نو اللہ ہی پوچھے گا کیوں بھی کیا اندہ ہے مظلوم تے مانا جو دی واہ کوئی نہیں جاندی تے پھر کیا اندہ ہے اچھا بھی تے نو تے اللہ نے کتے پوچھنا ہے جے قیامت نہ آوے تے مانیا نو بدلے لے آگے کون دے گا جے قیامت نہ آوے مظلوم مانا جو دا حق کون دے گا جے دنیا ہی دنیا ہووے پھر تکڑے دی دنیا مارے دی زندگی کوئی نہیں جے مارے نو انصاف کتے ملے گا جے قیامت نہ آوے سننا تے آنال اللہ پاک نے فرمایا کلو نفسن زائکت الموت اللہ پاک نے فرمایا ہر جاندار نو موت آکے رہ گی ہر جاندار دنیا تو جائے گا اللہ پاک نے فرمایا ہر جاندار نے دنیا تو جانا ہے جیدو مر جانا ہے مرانتوں بعد پھر قیامت آوڑی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَا اِنَّا مَا تو وَفَّوْنَا وَا اِنَّا مَا تو وَفَّوْنَا وَجُورَا كُمْ يَوْ مَلْ قِيَامًا اللہ پاک نے فرمایا پھر قیامت دا دن قیام ہوئے گا او تے تاڑے عملان دی جزا تانو پوری پوری دیتی جائے گی او تے تاڑے زندگی دا حساب ہوئے گا ہائے میرے اللہ جرائی تھے کہیں دائے ایم پی اے میرا اپنا ہے ایم این اے میرا اپنا ہے وکیل میرے اپنے عدالتا میریاں اپنیاں ہر پاسے میری چل دیئے کوئی میرے مقابلے بے جو کچھ کر کے وخواوے جو ہو سکتا کر لوے میرا کچھ بگاڑ کے وخواوے ہائے میرے اللہ بڑے بڑے متقبر ظالم تے سخت مزاج جانوالے بڑے بڑے متقبر ظالم تے سخت مزاج جانوالے اسرائیل ہران جے زویلے گال ویچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدوں سپایاں مار لیاں ہتھ کڑیاں آج کال آزن پکڑن والے پھر نکل جاسن سب اڑیاں آجاہون دروازہ ہی کھلاں آجاہون دروازہ ہی کھلاں تے نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے ہی نیڑے اجل تیاری ہو تیری تو کہیں نہ ہے میرا کوئی کچھ وغار نہیں سکتا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا آئے میرے اللہ تکبر نال کہیں دا اے جیتے ٹیل لگ دا جے لالو جو کر سکتے یو کر لو میرا کچھ وغار کیا وخاؤ تو شیع کی اے تیری عصیت کی اے آئے میرے اللہ یہ تے بڑے بڑے آئے یہ تے بڑے بڑے حکمران آئے بڑے بڑے جرنیل آئے بڑے بڑے بادشاہ اے ہائے میرے اللہ تے ہون کی ہویا ہائے میرے اللہ وہ ویکھو باد شامان دیاں کبران وہ جیتے پیرا دین پخیروں وہ ویکھو باد شامان دیاں کبران وہ جیتے پیرا دین پخیروں ہاں ہاں ہائے میرے اللہ میں ایک دن اسلام آباد فیصل مسجد جو نکلیا اور فیصل مسجد احاق تے وچے پھر دیاں پھر دیاں ماں ویکھیا اگے زیاء الحق دی کبر اور زیاء الحق دی کبر دے نال کتے بیٹھے ہائے میں کہا آؤ زیاء الحق جو کہندہ سی میں پورے پاکستان دے سیاہ و سفید دا مالکہ پاکستان دا صدر بھی میں چیف اگزیکٹیف بھی میں اور آرمی چیف بھی میں پا میں کوئی بری ہوئے باری ہوئے فضائیہ ہوئے سیول ہوئے سب کچھ میری مٹھی تے اندر اور سب کچھ میرے متیہ تے پاکستان دا طاقتور ترین حکمران پاکستان دا مضبوط حکمران زیاء الحق قبر میں کی بے عباد پئی ہے اور قبر تے کتے بیٹھینے ہائے میرے اللہ کیڑیاں تاکتاں اور کیڑیاں تاکتاں باد شہان دیاں قبران پوٹو دی قبر ویغلو ایوب دی قبر ویغلو ویخو باد شہان دیاں قبران ہو جی تے پیراں دین پخیروں جو رنگ محلی اچھی سندے تے گرد ہزاراں پیروں ھووووووو ویخ وفیر وزیران قبران اووووو وے خو فیر وزیران قبران تے جنن ہاتھ خزانے scatter أجا حدیاں دی موٹھ باج قبر وچ اور نہ کجھ ریونے ہائے میرے اللہ سونے سونے تے من مونے تے موں وکیاں پک جاوے آج تویاں وچ تے تیران تھلے شکل نہ نظری آوے اخیر بندے دی آجے اللہ پاک نے ورمایا وَإِنَّا مَا تو وَفَّهُوْنَا او جھورا کم یو مل قیاما قیامت دا دن قیمونائیں او تے تنو اپنے عملان دی جزا پوری پوری ملے گی اپنی زندگی دا حساب پورا پورا دینا پہے گا حساب کینج ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا وَمَيْا مَل مِسْكَالَ ذَرَّ تِن خَيْرًا یَرَا فَمَيْا مَل مِسْكَالَ دَرَ تِن شَرًّا یَرَا اللہ پاک نے فرمایا وہ تے ذرے ذرے دا حساب ہونا ہیں کہہ دا حساب کہہ دا حساب بائی مانی کرن لگیاں فراڑ کرن لگیاں ظلم کرن لگیاں توکہ کرن لگیاں اللہ اور اللہ دے رسول تھی نافرمانی کر لگیاں ایک گل زینچ رکھنی ہے وہ تیز آپ زرے زرے دا اُنائیں اللہ پاگ نے فرمایا جن نے زرہ برابر نیکی کیتی ہے انہوں اُدھی جزا مل جے گی جن نے زرہ برابر برائی کیتی ہے انہوں اُدھی سزا مل جے گی اللہ پاگ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَا آنِ النَّارِ فَمَن زُحْزِحَا اَنِ النَّارِ وَعُد خِلَل جَنَّتَ فَقَد فَاز وَمَلْ حَيَاتُ الدُنِيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اللہ پاگ نے فرمایا اُتنِ حساب ہونا ہے سرے سرے دا تے کامیاب کنے ہونا ہے ہائے میرے اللہ اُس دین کامیاب کیونکہ مقابلے دا دین جتن ہارندہ دین کتے لگے آئے اللہ پاگ نے فرمایا یو مَا یا جمعو کم لِيَو مِل جَمَئِ زَالِكَ يَو مُتَغَابُن اللہ پاگ دا قرآن سُننا تے آنال یو مَا یا جمعو کم لِيَو مِل جَمَئِ زَالِكَ يَو مُتَغَابُن اللہ پاگ نے فرمایا ہار جتن دا دین کاتا دین آئے پای عثمان جمع فیصلہ بعد میرے پیچھے پڑھ دا ہے یہ تہاں دا سرے آئے اللہ دے فضل و کرم نل جڑے بندے روٹین نل اور ٹیم نل جمع پڑھن والے نے جمع پڑھ پڑھ کے اونجی عدے مولوی بن جانتے ہیں اللہ پاگ نے فرمایا یو مُتَغَابُن یو مَا یجمعو کم لِيَو مِل جَمَئِ زَالِكَ يَو مُتَغَابُن تانو جمع کیتا جائے گا کیڑے دین تغابن والے دین تغابن کی یہ جتہ آر دا دین ہار جیت دا دین اللہ پاگ نے فرمایا رب دے قرآن دا ایک ہور مقام سننا تیان نل اللہ پاگ نے فرمایا وَقَزَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَئِكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا قُرْآنًا عَرَبِيًا لِي تُن زِرَا اُمَّ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُن زِرَا یَوْمَ الْجَمَئِ لَا رَيْبَفِيَ فریقن فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقُن حِسَّائِ اللہ پاگ نے فرمایا اے میرے محبوب جی وَقَزَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَئِكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا اے میرے محبوب جی اَسَانْ تِرَيْهَا وَلْوَيْكِ تِيهِ قُرْآن نازل کیتا ہے عربی زبان دے اندر قَعْدِ وَاسْتِ نازل کیتا ہے لے تون زیرا اُمْ مَلْ قَوْرَا وَمَنْ حَوْلَحَا تاکہ دو مکھے والیاں نوڑرا میں اردہ گرد والیاں نوڑرا میں کائے نا دے لوگا نوڑرا میں کہ دے تون لے تون زیرا یاؤ اُمْ مَلْ جَمْعَئے اُسَ جَمْعُنْ وَالَي دِن توڑرا میں جَمْعُنْ وَالَا دِن ہار جیت دا دن اللہ پاگ نے فرمایا اُدھن گلہ دو ہی ہونیاں نے فریقن فیل جنہ وَفریقن فسائیر جڑا جیت گیا جنت بجھ جائے گا تے جڑا ہار گلہ دو ہی ہونیاں نے ہائی میرے اللہ اُمْ مَنْ دےو قیامت دے دنو یقین رکھ دےو کہ قیامت ہونی ہے یقین رکھ دےو قیامت ہونی ہے تڑا یقین ہے آخرت دے دن دے وے کے یقین کرو کہ سن کے یقین کر دےو سن کے یقین کر دےو تیاری کیے ایڈا پکا یقین ہے تے تیاری کیے جس بندے نو یقین ہووے کہ میں شام نو عمر واسطے روان نہ ہو جانا ہے کی گردہ ہے کی گردہ ہے اللہ تانو لے جائے سارے آنو مہرانی سے زین کے تُو ایڈی ہو لی آمین کہو گے ایڈی وڈی دعا ایڈی ہو لی آمین اللہ نا سارے آنو مکہ لے جائے اللہ سارے آنو مدینے لے جائے اللہ میرے سمیس سارے آنو بار بار حج عمر دی سادت عطا فرما جنو یقین ہو بے کہ شام نو میری فلایٹ وہیں جی تُو رہا پھر دا ہے نو 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 کی گردہ ہے تیاری گردہ ہے کی گردہ ہے تیاری گردہ ہے اور تیاری پوری رکھ دا ہے تانو یقین ہے نا کہ قیامت ہوں نہیں ہے تانو یقین ہے کہ دنیا تو جانا ہے کدوں جانا ہے کدوں جانا ہے کوئی کسے لو پتا ہے بھی پرسوں چوتھ ہفتے بعد مینے بعد سال بعد کوئی پتا ہے کدوں جانا ہے اللہ دی قسمیں اے وی کوئی پتا نہیں کہ آج دا دن چڑے آئے تھے شام پہنیئے کے نہیں کیوں بھئی اے وی نہیں پتا کہ جمعہ پڑھنا ہے یا اثر دی نماز پڑھنا ہونا ہے کے نہیں کیوں بھئی اے وی نہیں پتا کہ جمعہ پڑھنا ہے جمعہ پڑھ کے واپس کاروی جانا ہے کے نہیں میں نو اے وی نہیں پتا کہ خطبہ دین واسطے میں ممبر تے جڑے ہیں خطبہ مکمل کر کے میں اترنا ہے کے نہیں جے اے پتا ہو اے بھی کل نو فلیٹ ہے شام نو فلیٹ ہے وہ تیاری پوری رکھتا ہے تجنو کوئی پتا نہیں پاہنے ہونے ہی فلیٹ آجائے وہ تیاری کیے ہائے میرے اللہ آندہ مولوی جی نمازہ پڑھ لانگے حجے کڑا کوئی عمر ہوئی ہے آندہ میری شادی ہوئے گی پھر میں داڑی رکھ لماں گا پھر میں نمازہ پڑھیا کرانگا شادی ہو گئی بچے ہو گئے آندہ کاروبار سیٹ ہو جائے پھر میں داڑی رکھ لماں گا پھر مولوی جی نمازہ شروع کر دینی آنے بچے ہو گئے کاروبار سیٹ ہو گیا بچے جوان ہو گئے آندہ مولوی جی بچے بیا لماں بچیاں دیا شادیاں کر لماں پھر ویدلہ ہو جاں مانگا پھر اللہ ہی اللہ کرنا ہے پھر ویدلہ ہو گئے زندگی راب دے نہ کر دینی ہے پھر میں داڑی رکھ لینی ہے مسیطر بن جانا ہے نمازہ پڑھیا کرنی آنے تاج دیاں پڑھیا کرنی آنے ہائے میرے اللہ ویدیاں ویدیاں جا ستے ویچ کبرین اور تندے چھوڑ بچا دے جا ستے ویچ کبرین اور تندے چھوڑ بچا دے نم من چونے چوپ چپا تے تے شہر خموشان والے ویدیاں ویدیاں سب کچھ ایتہ ہی رہ گیا اوہ تریاں جاندائی موت دا مسافر جڑاں کئندہ سی داڑی رکھ لماں گا نمازہ پڑھیا کرانگا مول وی جی میں پھر سچی توبہ کرنی آنے اینہ موقعی نہ ملیا بغیر داڑی تو جا رہے آئی کبرستان وال بغیر نمازہ پڑھن تو جا رہے آئی رب دے سامنے بغیر نیکیاں لین تو بغیر کرایاں لین تو وہ گڑی تے چڑ گیا آئی ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ دیتا ہنو یقین ہے کہ مرنا ہے دیتا ہنو یقین ہے کہ اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے پھر تیاری کیوں نہیں پہلی تیاری اے وے پکے نمازی بن جاؤ کی کرو کی کرو پکے نمازی بن جاؤ کی دوں تو ہنے ہنے سچی توبہ کرو ہنے سچی توبہ کرو میں نہ کئی دفعہ اپنی تقریر چکے نا کہ قرآن پاک دیتلاوت ہر روز کریا کرو ہر روز بلا نہ گا زندگی تا کوئی دن ایسا نہ ہوئے جیسا تساں قرآن کھولیا نہ ہوئے تلاوت کیتی نہ ہوئے صبح تو لیکھ کے شام تک سون تک سارے دن میں جا ایک ورہ قرآن ضرور کھولو میں اکثر تقریر چکے نا یہ کہتے ہیں نا جلسے تو واپس رہا ہسی کار پہنچے میرے والدے محترم اللہ پاک جند چالا مقام عطا فرمائے اللہ پاک نا دی مغفرت فرمائے میرے نالی ہسی کٹھے سفر کر دے نا تو اڈیس گھاؤں دے اندر بھی کئی دفعہ آئے ساڑھے کٹھے سفر ہندے ساں جلسے دے جانا کٹھے جمعہ پڑھون جانا کٹھے نماز پڑھن جانا کٹھے دکانتے جانا کٹھے کاروچھتے کٹھے ساڑھا اے ہو جا ساتھ سی میرا اور میرے ابو جی دا جلسے تو واپس آئے رات کار تو میں اس دن سارا دن قرآن نہ پڑھ سکے کار پہنچے ساؤن تو پہلو میں قرآن پاک کھولے ابو جی آئے کہاں لگے ستانی سے میرے اٹھنا بھی ہے تو میں قرآن پڑھ رہے ہیں کہتے قرآن پڑھ رہے ہیں میں کہاں جی یہ تو کی کام پڑھے آئے یہ کوئی طریقہ ہے لوگوں کا انہوں تبلیغ کرنا ہے آپ رات لو ساؤن لگیاں قرآن پڑھ لگاں سویر دا قرآن ہی نہیں پڑھے آئے پڑھے غصے جا کے پھر کہاں لگے پترے گال بدا میں کیوں واقعی ہے سویرے سوختے اٹھ کے سرگی والے قرآن پڑھے آ کر زندگی دا کوئی بتائے کہ دین چڑھے آئے تے شام پہنیئے کے نہیں تے اللہ دے سامنے اینجے جانا پہ اُدھن قرآن ہی نہیں پڑھے آ جس دن میرے ابو جی دی وفات ہوئی میرے ابو جی دی وفات ہوئی چاشت دے وقت تقریباً نو وجہ سرگیان دے دین سن چاشت دے وقت وفات ہوئی صبح جو فجر دی ازان ہوئی ہے سنتاں پڑھ کے قرآن دی تلاوت کی تھی پھر جماعت دے نال فجر دی نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر قرآن دی تلاوت کی تھی تقریباً نو وجہ چاشت دے وقت وفات ہوگئی میں اپنے ابو نو ویکھیا چار پائیتے لیٹے حجر زور دا وقت بھی نہیں ہویا میں کہا واہ وہ جملہ میرے ذہن میں چا گیا کیسی سوچے چاشت دے وقت دنیا تو چلے گئے نے پر آج بھی قرآن دی تلاوت ضرور کی تھی یہ قرآن دا ناغا کوئی نہیں ہویا چاشت دے وقت گئے پر اس دن بھی قرآن کھول کے تلاوت کر کے گئے اس دن دا پائی میں بڑا ڈر گیا ہوں کوئی پتہ نہیں دن چڑیا تھے شام پہنیئے کے نہیں صبح اٹھ کے فجرولے ادھے ہی قرآن دی تلاوت کر لینا قرآن کھول لینا پڑھ لینا کہ پتہ نہیں دوپیار اونیئے کے نہیں شام پہنیئے کے نہیں اس واسطے جڑا کم کرو امیدہ لمیہ نہیں توبہ کرو تھے فوراں کرو فوراں کمدہ آغاز کرو پہلے نمبر تھے کی کرنا ہے نمازی بن جاؤ کی کرنا ہے پک کے نمازی بن جاؤ کیونکہ جڑا بندہ بے نمازی ہے مومن ہو سکتا شروع تیندر میں گلد سیئے تجڑا مومن نہیں بھولو انہو جنت ملنی چلو میں اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے تو انہو گلد سمجھا دیا اللہ پاک نے فرمایا جتو قیامت قیام ہو نہیں ہے حساب کتاب ہونا ہے جنتی جنت ویچ جہانمی جہانم ویچ پھر اللہ پاک جنتیاں اور جہانمی یادا آپ پاس دیا اندر مکالمہ کرانے کے آپ پاس اندر گفت گو ہوئے گی جنتیاں اور جہانمی یادی ویڈیو کال ہوئے گی کی ہوئے گا اچھا پہلو جو دا میں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھے آیا تاں پڑھیاں او دا ماں کو دا سننا خاری صاحب اس گلدی سمجھنا ہو نہیں پھر جنتی جنت ویچ جہانمی جہانم ویچ تیک دو جنو ویخ کے کیمیں گلان کرنگے ایک دو جنو ویخ کے کیمیں گلان کرنگے جنت ہووے جدی خوشبو چالی سال دی مصافتے ہوندی ہے تجہانم مو جدی تپس چالی سال دی مصافتے ہم دیے تجنتی جہانمی ایک دو جنت قریب کےنج ویکھنگے کےنج گلان کرنگے پر ہون گال سمجھنا یہ سار ہو گئی ہے جنتی جہانمی آپ پتہ وجہ گلان کرنگے کیمیں بولو ویڈیو لنک کیمیں کرنگے ہاں ویڈیو کال ہوئے کیا تجھا نو ویکھنگے جنتی جہانمی ایک دجھا نو ویکھنگے گلہ کرنگے فی جناتن یادہ سالون انیل مجرمین ماں سالاں کا کم فی سکار جنتی جہنمی اگ دو جنو فیکھنگے گلہ کرنگے جنتی پوچھنگے آکھنگے جہنمیوں دنیا تے آپ کٹھے رہن دے زی پینڈ اکوزی مالا اکوزی گلی اکوزی برادری اکوزی اکو خاندان تے اکو پینڈ نلتا لگ کٹھے رہن دے ساں کٹھے کھیڑ دے ساں کٹھیاں خوشیاں کٹھے غم ویا شادیاں کٹھے کاروبار کٹھے دکانہ کٹھیاں لین دین کٹھا دنیا تے کٹھے ہی رہن دے زی آج اسی جنت بج تسی جہنم بج کیوں تے جہنمی کی کہنگے پی اسی کلمانی جی پڑھ دے جہنمی ایک کہنگے پی اسی کلمان پڑھ دے سی اسی مسلمان سی تاں اسی جنت بج ہو جیسی غیر مسلم ساں سائی ساں ہی سکھ ساں ہندو ساں اسی تاں جنم بج چاں ایک کہنگے ایمان داری نظر سے ہو اچھا تو آٹے پینڈ بج کوئی غیر مسلم ہووے اسائی ہووے ہندو ہووے سکھ ہووے یہودی ہووے وہ چلا جائے قیامت والدین جہنم بجھے تو تجھ پوچھو گے بھی کیوں جہنم جگہ آئے پوچھون دی لوڑی نہیں بھی آرے نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا اسلام ہی قبول نہیں کیتا تو جہنم جگہ آئے کنوں پوچھو گے بھی تجھ پوچھو گے کیوں آئے آئے جڑے کلمہ پڑھتے ہونگے اپنے آپنوں مومن کہیں دے ہونگے مسلمان کہیں دے ہونگے اپنے آپنوں اعلی عدیث کہیں دے ہونگے اپنے آپنوں اعلی سنت کہیں دے ہونگے اپنے آپنوں نبی پاگ دے غلام تے نبی پاگ دا عاشق کہیں دے ہونگے پوچھنا دے اونانویں اے آشقوں مومنوں مسلمانوں اعلی عدیثوں اعلی سنتوں کلمہ پڑھنے والے ہو جہنم جگہ آئے یہ پوچھنا دے اونانویں کیوں بھی سانیاں نو پوچھنا ہے یودیاں نو پوچھنا پا تجھ جہنم جگہ آئے یہ مسلمان آنوں پچھڑ گے کلمہ پڑھنا والے آنوں پھر دنیاں تے کٹھے رہن دے ساں اسی جنت وچ تُزھی جاننا وچ کیوں تے کی کہنگے کالو لم ناکو میں نال مسلیم کی کہنگے خوشیاں کمیاں جے کٹھے کارو بار جے کٹھے کھیتی باری جے کٹھے پینڈتے مالے جے کٹھے پر جو مسیتے جان دے سی یو دو تُزھی کلے جنت وچ تُزھی کیوں گئے ہو تُزھی نمازہ پڑھ دے سی کالو لم ناکو میں نال مسلیم اسی نمازہ نہیں سی پڑھ دے مسئلہ حال ہو گیا تیرا بے نمازی ہے جنت جا سکتا جے تانو یقین ہے کہ مرنا ہے تے قیامت قیم ہونای ہے پہلی تیاری کی کرنا ہے کی کرنا ہے آج تو سچی توبہ کر لو پچھے جو ہو گیا ہو گیا آج تو پکی اور سچی توبہ کر کے اٹھو یادنا پچھے جو ہو گیا ہو گیا آج تو بعد نماز جھڑنی نہیں تے دجھی تیاری کی کرو اپنی اولاد نو نمازی بنا جاؤ تے نیک بنا جاؤ بس میں انہیں انہی گالی کرنی ہے ٹیام بہتا ہو گیا ہے دجھی گالے بے پہلے نمبر تے آپ نیک بنو نمازی بنو تے دوسرے نمبر تے اپنی اولاد نو نیک بناو نمازی بناو قرآن پڑھاؤ دین والے پاسے لاؤ کیوں میں دلیل دیا تاکہ تانوں گل سمجھ آ جائے مسلم شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ملاک علماء ہوتا کے بندہ دی روح قبض کردائے بندہ دیا اکھاں باندھ تے نیکیاں والا دروازہ بھی بولو نیکیاں والا دروازہ بھی انہیں جو کرنا سی کر لیا ہے بس اکھاں بند نیکیاں والا بوا ہون جو کرتا ہے وہ ہی پوٹنا ہے ہون گان نمی نیکی کر سکتا ہون جننے مرضی ترلے لوے نماز پڑھ سکتا جننے مرضی کوشش کرے صدقہ کر سکتا جننہ مرضی کوشش کر لوے قرآن پڑھ سکتا بس جدو اکھاں بند تے نیکیاں والا دروازہ بند موقع ختم زندگی ختم چاند سارے ختم جو کرنا سی کر لیا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں والا بوا بند ہو جند آئے پر کوشد ذرائے ایسے نے نیکیاں والا دروازہ کھلا رہند آئے بندہ مر جند آئے اکھاں بند قبر وچ چلا گیا ہے پر پچھو ایک باری کھل لی ہے جتوں دیا نیکیاں وجہ اضافہ گندہ جا رہے آئے نیکیاں بڑھ دیا جا رہی آنے ہائے میرے اللہ قیامت والے دیں ہوئی صاحب اُنا ہے ایک با سے برایاں تھے ایک با سے نیکیاں نیکیاں جے تھوڑیاں بھی ہوئی ہیں ایک باری کھل لی ہے او تھو نیکیاں رل دیاں پہنے عمدیاں پہنے نیکیاں بودیاں ہو گئی ہیں جے گھناں گا رہے تے بخش جو گئی جے نیکوں کارے تے درجے بلاندہوں لگ پہے ہائے میرے اللہ بوا کھلا رہن دائے کین جو کھلا رہن دائے پچھو بوا کھولن دا ایک طریقہ نبی پاک نے ورمایا والادن سالہن یاد اولہو نبی پاک نے ورمایا مگروں انسان دین ایک اولادے انسان دی نیک اولاد اولاد دا وجود والدین دا صدقہ جاریہ اندائے اولاد دا پورے دا پورا وجود ماں پیان دا صدقہ جاریہ ہے اولاد جو بھی نیکی کرے او دی نیکی وچ او دے والدین شریک نے کیوں جی کاری صاحب ہاں جے تانوی شاک کوئی تصدیق کر سکتے یو کاری صاحب کھولو اولاد دا نیک ہونا اولاد نو نیک بنا کے جانا قرآن پڑھا کے جانا نماز ہی بنا کے جانا سمجھو اپنی نیکیاں والی باری کھول کے گئے ہو اولاد دی نیکی جو ماں پہ شریک نے اولاد کوئی بھی نیکی کرے ایک کین دی لوڑ نہیں پہ اللہ میں آ نیکی کی تھی ہے تھی ایدہ سواب میرے والدین نو پجھائیں ایک کین دی لوڑ ہی نہیں اولاد نو سواب بلتی کرون دی لوڑ دیں اولاد جیڑی بھی نیکی کرے ماں پہ خود بخود شریک نے اولاد نماز پڑے والدین شریک نے اولاد قرآن پڑے والدین شریک نے اولاد قربانی کرے والدین شریک نے اولاد صدقہ کرے والدین شریک نے اولاد روزہ رکھے والدین شریک نے حج عمرہ کرے والدین شریک نے اولاد سبحان اللہ بھی کوئے کنیاں نیکیاں ذرا کیا دیو ایدہ جبھی والدین شریک نے اولاد نا وجود صدقہ جاریہ ہے دیکھو کوئی بندہ مسجد پکھا لوا دن دائے صدقہ جاریہ صدقہ کردہ پکھا لوا دن دائے پکھا چلتا رہے گا وہ مر بھی جائے کبرج پہنچ بھی جائے سواب ملتا رہنا ہے نا ہنجھو پکھا چلے گا پکھے انو کیندی لوڑے پیا جرا میں چلن دیا سواب لوان والے انو پہنچے یہ کیندی لوڑے پکھا صدقہ جاریہ ہے انہیں جنہوں چلنا سواب پہنچنا ہی پہنچنا ہے اسے اتنا اولاد دا وجود صدقہ جاریہ ہے اولاد نے جنہوں بھی نیکی کرنی ہے مہا پیانو سواب حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ پیغمبر قبرستان دے کولوں گزر رہے نے حضرت موسیٰ نے وے کیا ایک قبر وے جاگ لگیے پاں بڑھ بالتے پہنے یا اللہ آ کی اللہ نے کیا موسیٰ بڑا گناہگار سی خطاکار سی اے دے کیتیاں دی سزا ہے انہوں میں جنہم جو سوڑ دیتا ہے یا اللہ دا کیڑا جنہوں سی قبر جاگ لگیے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پاں بڑھ بالتے میرا یہ اپنے آپ بندیاں دے اہبان دے میں پڑھ دے نہ پاں آتے کون پائے گا رابے نا رابے نا جب بندے اندے ایک گناہ تیرا لوکی ویکن دیکھیں انہوں نے نمازہ پڑھتا ہی ہندائے کے نہیں کنے گناہ ویکھ لیا نا ایک ویکھ لیا نا اللہ دی قسمیں تے انہوں پینڈے چے رہن جو گا نہیں چھڑ دے راب تیرے روز لکھا وینڈا ہے پھر بھی پڑھ دے پائے نہیں اسی کنے گناہ گا رہا کیوں بھی آپ پس دیگا اسی کنے گناہ گا رہا میں کنہ گا رہا میں نو پتا ہے تسی کنے گناہ گا رہا تو انہوں پتا ہے اے اللہ دی رحمت نہیں کہ اللہ نے پڑھ دے پا کے ساڑھیے کے تجھے دے سامنے عزت بنائی ہے بولو دے صحیح آرہے اے اللہ دی رحمت نہیں اللہ جوے اے تھے پڑھ دے پائے ہی اللہ پڑھ دے قیامت نو بھی سلامت ہی رکھیں اللہ قیامت نو بھی پڑھ دے پائی ہی رکھیں اللہ اپنی رحمت دے نا سانو بغیر ہی صاحب تو ہی معاف کر دے ہی موسیٰ اپنے بندیاں دے ابنا دے میں نہ پڑھ دے پا ہوا دے کون پاوے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے پھر ایک ورہ گزرے تے ویکیا اوہو قبر جدے جہاں اگاں لگیاں سانو اوہ جنت گلزار بن گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں لگے یا اللہ آتے اوہی قبر ہے جنہ بن گئی سی جنت بن گئی ہے ہاں موسیٰ جنت بن گئی ہے یا اللہ جنت کے میں بن گئی ہے فرمایا موسیٰ ہون داس دلنا اے دی قبر نار تو گلزار کے میں بن گئی ہے ہون داس دلنا یہ جو دنیا تو آیا ہے نا دیکھ بیٹا سی جنہوں چھوڑ کے آیا چھوٹا جہا بچہ یہ مر گیا یہ دے گناہ زیادہ آتے نیکیاں تھوڑیاں تے جہنم سے چلا گیا پچھو اے دا بچہ دین دی خدمت کرن لگ پہ آئے اسلام دا خادم بن گیا ہے وہ دیا نیکیاں دی وجہ تو وہ دیا نیکیاں دی وجہ تو یہ دیا نیکیاں جی اضافہ ہو گیا ہے تو میں دی قبر نو نار تو گلزار بنا دیتا ہے اولاد دی نیکی ماپیاں نو فیدہ دین دی جے رب دا واسطہ جے اور رب دا واسطہ جے جنہوں دے والدین فوت ہو گئے نے جنہوں دے زندہ نے نیکیاں دے وہ بھی کرو پر جنہوں دے فوت ہو گئے نے جی اپنے ماپیاں نال تانو سچا پیارے نماز نہ چھڑیا کرو روزہ نہ چھڑیا کرو ہر روز قرآن دی تلاوت کرو تلاوت نہ چھڑیا کرو صدقہ کریا کرو ذکر کریا کرو جے ماپیاں نال سچا پیار جے اللہ دی قسمیں جنہوں ماپے فوت ہو جانا انہوں تو آڑیاں دواماں دی لوڑے انہوں تو آڑیاں نیکیاں دی لوڑے اور میں جنہوں تقریر کرنا میں رج رج کے قرآن پڑنا کیونکہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ جنہوں میں قرآن پڑنا اللہ پاک میرے عبود دراجات ضرور بلند کرتا ہے انشاءاللہ میرے عبود جنہوں قبر کہ ضرور سکون ملتا ہے اللہ میرے عبود جی دراجات بلند فرما جنہوں دے ماپے دنیاں تو چلے گے جنہوں دیا امیاں چلیاں گیاں جنہوں دے ابو چلے گے جنہوں دے دو میں ہی چلے گے اللہ سب دے والدین دے جنہ دراجات بلند فرما اللہ جنہوں دے ماپے زندانے اللہ صحت و سلامتی والی لمبی عمر اطاف فرما پہلے نمبر تے کی کرنا ہے اگر تانو یقین ہے کہ مرنا ہے تے راب سامنے جانا ہے پہلے نمبر تے کی کرنا ہے خود نیک بنو نمازی بنو اور دوسرے نمبر تے دوسرے نمبر تے اپنی اولاد نو نیک بناو رابطہ واسطہ جے دنیا تو جاؤ تے نیکیاں والا بوا کھول کے جاؤ دنیا تو جاؤ تے نیکیاں والا دروازہ کھول کے جاؤ اللہ جنہوں اولادہ دیتیانے اولادہ نو نیک بنا دے سچے دلوں کا وہ آمین پتہ نہیں کدی آمین کھول ہو جانی ہیں تے کدہ کم بن جانا ہے اللہ جنہوں اولادہ دیتیانے اولادہ نو نیک بنا دے اللہ اولادہ نو نیک بنا دے والدہ انہوں نے یہاں کھان دی ٹھنڈک بنا دے اللہ ساڑیاں اولادہ نو دنیا آخرت دے اندر ساڑی عزت اور ساڑی نیک نامیدہ سبب بنا دے اللہ جنہوں نہیں دیتی نیک سالے اولاد عطا کر دے میرے بھائی عثمان کمبو صاحب اللہ اینا نو بھی نیک سالے نرینہ اولادہ تا کر دے دنیا تو جاؤ نیکیاں ورہ بھائی کھلا چھٹکے جاؤ یہ دنیا ہیں یہ مکجانی ہیں آج نہیں تے کل بولو ایک دن بولو ایک دن اللہ پاک نے برمایا وَمَلَ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اے دنیا کی یہ اے دنیا کی یہ اے دنیا نہ بندی بندے دی اے بندائی جاننی دنیاں دا گھر لوگ بڑھائی پھر دے نی اے اڈائے وانی دنیاں دا کل وارس ایک مراست دیں آپ سوچ لڑ دے وے کے میں گال پگو ہتھیں ایک دجے نوں اے تاؤنوں پھار دے وے کے میں تے لڑائی کا دی اے ایک گیاں دا اے اٹھوے ٹپے تیرے نے تے پدر دھرتی میری اے ایک کہندہ نہیں ہوئے میری اے تے دجا کہندہ نہیں ہوئے میری اے تے ترتی کیاں درتی بولی ور زبانے آل نہ لگ ہو ترتی کیاں فقیر میاں اے دو میں ہی ویچ ہنیرے نے نہ میں اے دینیاں نہ میں اے دینیاں اے دو میں ہی بندے میرے نے زمین نہ جا داداں دے مالک آج کتے نے زمین دے تھلے یہ سارا دنیا اے تھے ہی رہ جانی ہے یقین ہے جب مرنا ہے راب سامنے پیش ہونا ہے تو اس دن دے بارے سوچو تو او دی تیاری کرو او دی فکر کرو اللہ پاک میری اور توڑی سارے آدھی آخرت بہتر بنائے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ تی حسنہ وقین آزاب النار اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما وآخر ودعوانا انیرم دلی ناہر پینارہ میں لو جی محترم جناب چچا جی غلام مصطفی صاحب ویسے اسمان صاحب میرے بھائی نے وہ مامو کہیں دے نا تھے میں ہمیں اکثر مامو ہی کہا دیں چلو میرے مامو جی غلام مصطفی صاحب انہا کہا جی ایک کزار روپیہ مسجد واسطے پھڑو جی کاری صاحب اللہ دے کارواز دے تے ایک کزار روپیہ کاری صاحب مولانا افضل عتیق صاحب انہا دے خدمت ہے تو انہاں میں نے کہا تو ہاں جمع بڑا سونا پڑایا ہے ایک کزار توڑا انعام ہے اللہ پاک قبول فرمائے ہاں انہاں موہ بدلان انعام دیتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے موسیقی موسیقی